اس آشکی میں عزت سادات بھی گئی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں السلام علیکم سامین میر تکی میر کی ایک اور غزل پر تفسرہ اس کا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بات کریں گے ہم میر کی اہم غزل پر جس کا مطلع ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا تو سامین میر تکی میر کو ہم بہتر جانتے ہیں ان کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں کہ میر تکی میر کی جو شائری ہے وہ درد اور غم سے طاقت پاتی ہے تو ان کی شائری کا بنیادی موضوع یا سب سے بڑا موضوع ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غم دنیا ہو یا غم جانا ہو تو اس کا خوبی اور خوبصورتی سے اظہار ہے تو سادگی اور سلاست کے ساتھ جذبے کی شدت کے ساتھ اپنے دل کا درد جو ہے وہ شائر اور لفظوں کے ذریعے پیش کر کے رکھ دیتے ہیں تو ان کی ایک غزل پر ہم آج تجزیہ کریں گے دیکھیں گے اس کے چند اشار کو کہ وہ کیسے ان کی کلام یا ان کی جو خوبیاں یا خواس ہیں ان پر کیسا پورے اترتا ہے تو عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا تو غزل ہم جانتے ہیں سامین کہ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے تو مطلع تلو ہونے سے ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں تو کب نہیں آتا اور جب نہیں آتا تو مطلع میں دونوں کافی اور عدیف امدگی سے استعمال کیا گیا کب اور جب اس کی کوافی ہیں جبکہ نہیں آتا اس غزل کی ردیف ہے تو کب جب تب اب سب دھب لب عدب یہ اس کے کوافی ہیں اس پوری غزل کے اور آخری شعر میں چونکہ میر تکی میر نے اپنا نام اپنا تخلص استعمال کیا ہے اس لئے آخری شعر کو ہم مقتہ کہیں گے پہلا شعر مطلع اور آخری مقتہ تو اسامین غزل کے حوالے سے ایک بات یہ بھی دھوراتا چلوں کہ اس کے ہر شعر میں الگ خیال پایا جاتا ہے تو کسی ایک شعر کے خیال کا دوسرے شعر کے خیال سے تعلق نہیں ہوتا غزل میں جبکہ نظم میں تسلسل سے ایک ہی خیال پر بات کی جا رہی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے نشار میں کہ عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا تو جیسا کہ مطلع میں دھورات چکا ہوں شعر پوچھ رہا ہے کہ کب آنکھوں میں آنسو نہیں آتا وہ کون سا وقت ہے جب میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتا گویا ہر وقت میں روتا رہتا ہوں کہ یعنی مجھے صبح شام جو ہے رونے سے ہی کام ہے اور میری آنکھیں کسی بھی وقت آنسووں سے خالی نہیں رہتی مگر ہاں ایک وقت ایسا ہے کہ جب آنکھوں میں عشق نہیں آتا اور وہ کون سا وقت ہے کہ جب شدت غم سے عشق بہنا بند ہو جائیں آنسو آنا ختم ہو جائیں اور ان کی جگہ لہو نکلنے لگے آنکھیں خون رونے لگیں شدت غم سے شدت درد سے اپنے محبوب کی یاد میں یا پھر اپنا وہ جو کوئی بھی مقصد ہے اس سے دوری کی وجہ سے تو شاعر کہتا ہے کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب میری آنکھوں میں آنسو نہ ہو ہاں مگر ایک ایسا وقت ہے کہ جب میری آنکھیں آنسو چھوڑ کر خون رونے لگتی ہیں تو اس وقت آنسو نہیں ہوتے میری آنکھوں میں اس وقت پانی کے بجائے خون بہ رہا ہوتا ہے تو خوبی سے مطلع سازی شاعر کا کمال یا اس کا ہنر بتا دیتی ہے تو اس مطلع کو جس خوبی سے برتا گیا ہے وہ بلا شبہ ایک بڑے شاعر کی احقا ہی کمال ہے تو شاعر کے حساب سے اور کوئی صورت نہیں ہے یعنی کوئی صورت نہیں ہے کہ جب غم سے چھٹکا رہا شاعر رو نہ رہا ہو ہاں یہ صورت ہے کہ کسی وقت آنسووں کے بجائے خون بہنے لگے جیسے غالب نے کہا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو غالب بھی اپنے لہو کو آنکھوں سے ٹپکانے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں شاعر میر تکی میر بھی وہ اپنے آنکھوں سے لہو کے نکلنے کا یعنی ذکر سنوے ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا ہوش جاتا رہا نہیں لیکن کہ میرا ہوش نہیں گیا یعنی میں پاگل نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے ہوش و ہواف سے بیگانہ ہو چکا ہوں جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہتی پھر مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی اور میرے لئے سب کچھ جو ہے وہ انہونا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک پاگل کے ساتھ ہو رہا ہو جیسے کہ ایک مدھوش سکس یا ایک بے ہوش شخص یا حواس اور ہوش سے یعنی خواس بختہ شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو شاعر بھی کہتا ہے کہ میرے ہوش اور حواس اپنی جگہ قائم ہیں لیکن اس وقت نہیں جب میرا محبوب سامنے آتا ہے تو ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا تو اس وقت مجھے ہوش ہی نہیں آتا جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو غالب نے بھی ایسی ہی کسی صورتحال میں کہا تھا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی تو غالب بھی کسی ایسے مقام پرتے جہاں سے ان کو خبر نہیں آتی لیکن محمیر کو اپنا وہ مقام پتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے سامنے ہو تو پھر مجھے خبر نہیں آتی کہ میں کہاں ہوں میں کون ہوں یا مجھے کیا کرنا ہے کہ سمت جانا ہے تو ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب محبوب وہ شخص یا وہ چیز یا وہ مقصد جسے انسان یعنی پوری قوتوں کے ساتھ چاہتا ہو تو وہ جب اس کو مل جائے یا میسر آ جائے تو اس وقت وہ اس کے آنسو ہی شکر ادا کر سکتے ہیں تو ایک حیرت کیسی کیفیت ہے بے ہوشی کیسی کیفیت ہے جس کا شاعر نے امدگی سے اظہار کیا کہ جب میرا محبوب میرے سامنے ہو تو پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آتا ویسے تو میں اپنے ہوش و حواظ میں قائم رہتا ہوں سبر تھا ایک مونسِ حجرہ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا سبر تھا ایک مونسِ حجرہ مونس ایک اپنا قریبی حجرہ درد میں یعنی جدائی کے ان لمحوں میں کہ جب میرا محبوب مجھ سے دور تھا تو سبر میرے محرم تھا میرا رازدان تھا تو مونسِ حجرہ کون تھا اس جدائی کے دوران جو ہے وہ میرا مدد کرنے والا میرا جو ہے وہ درد بانٹنے والا وہ سبر ہوا کرتا تھا تو سبر کی تلقین لوگ کرتے ہیں انسان کے اندر بھی اپنا اپنا سبر کا پیمانہ ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے دور تھا تو اس حجر کے دوران ایک سبر نے مجھے آسرہ دیا ہوا تھا لیکن سو وہ مدت سے اب نہیں آتا کہ اب تو مدت ہوئی ہے کہ مجھے سبر بھی نہیں آتا یعنی سبر کرتے کرتے اب ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب میں سبر کا دامن بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے اور اب مجھ سے یہ مزید حجر برداشت نہیں ہوتا تو میر تکی میر کا یہ انداز یہ شدت آپ نے ملاحظہ کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ایک عمر تک تو میں نے سبر کیا حجر میں جدائی میں لیکن اب مجھے سبر بھی نہیں آتا تو جب سبر نہ آئے تو انسان پھر بے چین ہو جاتا ہے انسان رونے دھونے لگتا ہے انسان ویرانوں میں مارا مارا پھر سکتا ہے ایک عاشق کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بہرحال اسے چین نہیں آ سکتا تو اسے سبر نہیں ہے قرار نہیں ہے شاعر کو اور شاعر کہہ رہا ہے کہ پہلے میں نے بہت سبر کیا قرار کیا حجر میں لیکن اب مجھے سبر نہیں ہے تو جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ سبر کرنے کی پڑ گئی عادت سبر کرنے سے اور کیا ہوا ہے تو سبر کرنے سے اور کیا ہوا ہے کہ صبر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے لیکن میر تکی میر کہتے ہیں کہ میرا صبر اب جو ہے وہ جواب دے چکا ہے کہ اب تمہارے حجر میں مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا تو صبر تھا ایک مونس ایک ہی تو مددگار تھا ایک ہی تو دوست تھا ایک ہی تو درد بانٹنے والا تھا تو اب وہ بھی نہیں ہے تو اب وہ صبر بھی مجھے نہیں ہے تو اب میں بے ساختہ ہوں بے تہاشہ ہوں میں رونے میں ہوں یا میں اور اپنے درد کا اظہار شائری میں کر رہا ہوں تو میں پوری شدت سے کرتا ہوں اور بغیر صبر کے کرتا ہوں دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا تو گریہ یعنی رونا دھونا بے سبب تو نہیں آتا تو کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اداس ہوتا ہے اور اس کو وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی لیکن درپردہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے ہمارے لا شعور میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں کچھ نامکمل خواہشیں ہوتی ہیں جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی ان کو موقع نہیں ملتا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی تو ایسی خواہش ہیں شاعر کہہ رہا ہے خاص طور پر جو خواہش پوری نہیں ہوتی یا دل سے نکل جاتی ہے رخصت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا اندر ٹوٹ جاتا ہے تو جب ایسی صورت ہو کہ انسان کو رونا آرہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بس ایسی رونا آرہا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے نہیں ایسے نہیں اس کے پیچھے ضرور کسی خواہش کا تعلق ہے کہ اس کے دل سے کوئی خواہش نکل گئی ہے جو پوری نہیں ہو سکی یا اسے بس پتہ لگ گیا کہ یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تو اس لیے اب اس کے آنسو جو ہے آنکھوں کے رستے برسنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ انسان کو واقعی سبب نہ پتاؤ تب بھی اس کے پیچھے ایسے ہی مقاصد ہوتے ہیں چونکہ انسان کے لا شعور میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں اور بعض اوقات وہ ایک بوست کی صورت میں سامنے آتی ہیں اور انسان رونے لگتا ہے تو ایک اور اچھا اور خوبصورت شعر کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا تو دیکھئے کہ سادگی سے اور سلاست سے اور یعنی خوبی سے آسانی سے شعر کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی اور پورا پورا موضوع پہ رویا جا رہا ہے دو دو مصروں میں تو ایک شعر میں پوری بات کرنی ہوتی ہے غزل میں اور غزل کا یہی حسن ہے غالب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو انسان تو خواہش ہی کا تمہارا ہوا ہے تو انسان کی خواہشیں مسلسل ہوتی ہیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو وجہ بنتی ہے انسان کے غم زدہ ہونے کہ وہ اس کی خواہش بنتی ہے تو اس لیے بھی اپنی خواہشات کو کابو کرنے کا کہا گیا ہے کہ اپنی خواہش کو جتنا کابو کیا جا سکے اتنا بہتر ہے ورنہ یہ تکلیف کے سوا یہ خواہشات کچھ بھی نہیں دیتی حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا بات کا کس کو ڈھب کس کو طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا مگر عشق کی شرط کیا ہے حوصلہ ہے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ گویا اب مجھے میرے عشق نے روکا ہوا ہے اور میرے عشق کی یہ شرط ہے اور شرط ہوتی ہے عشق کی کہ اس میں حوصلہ اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے مگر شاعر یہی بات یہاں اس کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے بات کرنا آتی ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھے بات نہیں کرنی آتی یہ جو میں خاموش ہوں یہ تو میں عشق کا حوصلہ عزمان رہا ہوں میں تو عشق کی شرط پوری کر رہا ہوں کہ اس میں صبر کرنا ہوتا ہے اس لئے میں خاموش ہوں ورنہ کونسی وہ بات ہے جو مجھے کرنا نہیں آتی تو غالب نے بھی کہا تھا ایسے ہی کسی موقع پر کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کرنے ہی آتی تو وہ کوئی بات تھی جس وجہ سے غالب چپ تھا ورنہ غالب کو کونسی بات کرنا نہیں آتی تو شاعر یہاں میر تکی میر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو عشق کے حسلے کی وجہ سے عشق میں جو شرط ہے کہ صبر کیا جاتا ہے گزارہ کیا جاتا ہے برداشت کیا جاتا ہے اپنے محبوب کے سامنے اور اپنے لبوں کو سیا جاتا ہے تو عدب کا ایک مقام ہوتا ہے عشق بھی تو اسی کا اظہار شاعر کر رہا ہے کہ ورنہ بولنے کا کس کو ڈھب نہیں آتا کون نہیں تو میر سے بہتر کون بول سکتا ہے اور میر سے بہتر کون اظہار کر سکتا ہے مگر کہیں وہ احتراماً یا کہیں وہ ضرورتاً وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اپنی اسی خاموشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس خاموشی کو بھی میری کمزوری یا محرومی یا معذوری نہ سمجھا جائے یہ تو میں اپنے عشق کی ایک شرط پوری کر رہا ہوں جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہم دم پر سخن تابہ لب نہیں آتا جی میں کیا کیا ہے کیا کیا استعمال کیا تو سنت تقرار ہو گئی دو لفظ آگے پیچھے استعمال ہوں تو سنت تقرار ہوں سے کہتے ہیں تو اپنے دوست کو محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے دل میں کیا کیا نہ آئی میرے جی میں کیا کیا موجود ہے یعنی میں تمہیں کیا بتاؤں لیکن وہ جو کچھ موجود ہیں وہ میں اپنے زبان پر نہیں لاسکتا جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہم دم کہ میرے دل میں کیا کیا بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی بہت ساری باتیں ہیں پر سخن لیکن وہ بات یا وہ کلام تابہ لب نہیں آتا تو وہ زبان تک نہیں آسکتا میں اس کو اظہار نہیں دے پاتا وہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ ایسا شدید ہے کہ اگر میں اسے بیان کرنا چاہوں تو مشکل ہو جائے جیسے تنویر سپرا کا شہر ہے کہ جذبات کا دباؤ بڑا ہی شدید تھا الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے تو بعض اوقات شدید ہوتا ہے ایسا اظہار یا وہ جذبات کو جو دباؤ ہوتا ہے کہ واقعی انسان سے خاموش نہیں ہوا جا سکتا اور مشکل ہو جاتی ہے تو ایک اور شہر دیکھئے کہ حوصلہ چاہیے بیانی میں موڑ آیا ہے اب کہانی میں تو جب ایسے موڑ آ جائیں کہانی میں کچھ اہم ایسی زندگی کے موڑ ہوتے ہیں جس پر انسان کو بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو شاعر بھی اپنے محبوب کے سامنے خاموش ہے اور کہتا ہے کہ بہت ساری باتیں میرے دل میں ہیں میرے محبوب لیکن وہ دل کی بات میرے زبان تک نہیں آ رہی مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں اس بات کو زبان سے ادا کروں اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ درد اور غم کی شدت ایسی ہے کہ اب وہ اظہار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کسی خاص وجہ سے کسی ایسے محبوب کے ناراض ہونے کے روب یا در کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر رہا ہو اور دل کی بات نہ کہہ رہا ہو تو اس کے علاوہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے اور شہر ایک آزاد پرندے کی طرح ہوتا ہے تو اس کی ہم جو تشریح کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے اپنے انداز سے مختلف بھی کر سکتے ہیں تو ایک شہر مختلف معنی دے سکتا ہے مگر اس کی بنیاد ایک ہی رہتی ہے تو جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدن پر سخن تابہ لب نہیں آتا دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا دور بیٹھا کون بیٹھا جی غبار میر میر کا گرد و غبار میر کے چلنے پھرنے سے جو دھول اڑ رہی ہے وہ بھی محبوب کے پاس نہیں گیا یعنی میر کے عدد کی مٹی وہ میر کے عشق کی شدت کی وجہ سے وہ بھی آگاہ ہے اسے پتا ہے کہ میر ہرگز گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کے قدموں کی مٹی یا اس سے چلنے سے اڑنے والی دھول جو ہے وہ دھول محبوب پر کسی طرح پڑے اور محبوب کو گندہ کرے اور شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق بن یہ عدب نہیں آتا کہ جب تک عشق نہ ہو ایسا عدب نہیں ممکن کہ انسان کی دھول بھی محبوب کے پاس نہ جائے اس کی چیزیں ہیں یعنی اس کی بے جان چیزوں کی طرف عاشق تو جاندار ہے سمجھتا ہے بوجھتا ہے لیکن اب دھول مٹی یا کپڑے یا اردگت کی چیزیں تو جان نہیں رکھتی ہیں اور فہم نہیں رکھتی ہیں لیکن اگر وہ عاشق واقعی عاشق عاشق صادق ہے تو پھر شاعر کہتا ہے کہ پھر ہر چیز اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جیسا وہ چاہتی ہے وہ اسی طرح کا یعنی اپنا رویہ اختیار کر لیتی ہے علامہ محمد اقبال کا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہ خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو محبت کے قرینوں میں تو عدب پہلا قرینہ ہے تو سب سے پہلے تو عدب ہوتا ہے تو عدب نہیں ہے جس میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بھلے عشق کا مرحلہ ہو یا وہ کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہو تو عدب بغیر کچھ بھی نہیں آتا تو عشق بغیر جو ہے یہ عدب بھی نہیں آتا جو کہ میر کے شعر میں ہمیں نظر آیا ہے تو بہرحال میر یہاں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ میر کا گرد و غوار بھی عدب کرتا ہے اپنے محبوب کا تو ہر صورت ہر چیز جو ہے وہ میر کی جو ہے وہ اپنے محبوب کے حوالے سے اہم ہے تو محبوب کی جو چیز ہے وہ اہم ہے تو مجھے امید ہے کہ ایک مختصر سے ہم نے اس پر نظر ڈالی ان اشعار پر اور میر کے اشعار کو دیکھنے کی کوشش کی تو مقتہ دیکھا بھی ہم نے اور ہر شعر کے ساتھ ایک میں نے شعر پڑھنے کی کوشش کی کہ جس سے ہمیں اس شعر کی وضاحت ہو جائے تو لازمی نہیں ہے ہم جو ساتھ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں اضافی شعر کہ وہ اسی معنی کو پیش کر رہا ہو بعض اوقات متضاد معنی مخالف معنی کو بھی ہم پیش کرتے ہیں اور بات کو سمجھاتے ہیں تو کچھ ایسی مشکل چیز نہیں چونکہ میر تکی میر سادہ اور سلیز شاعر ہیں لیکن زبان چونکہ چند چند سو سال پرانی ہے تو اس لیے اس وجہ سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم نے اس غزل کو اب بہتر سمجھ لیا ہوگا تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ